شہلہ رضا صاحبہ نے جو فرمایا آپ نے بھی سنا ہو گاو کہتے نہیں میاں نوازشف صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے اور اب پورا گراؤنڈ بنا کر دیا جا رہے ہیں ابھی سے پیپلز پارٹی والے نوازشف صاحب کو سیلیکٹڈ کہہ رہے ہیں فیورٹ کہہ رہے ہیں لادلا کہہ رہے ہیں اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے دیکھیں جی پیپلز پارٹی ایک تو الیکشن ہے اور الیکشن میں یہ جو سخت جملے ہیں یہ لازمی ایک دوسرے کی طرف سے آئیں گے آج کال الیکشن ہے اس کے بعد دونوں پارٹیوں کی طرف سے اور مزید سختی ہوگی اصل میں پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ بنا کہ جب میاں نوازشف واپس آئے تو ان کو خیال میں ان کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا استقبال ہو جائے گا جب ان کا اتنا بڑا میاں نوازشف کا استقبال ہوا تو وہ پریشان ہو گئے ان کا خیال تھا کہ اتنا بڑا استقبال نہیں ہوگا استقبال بہت بڑا ہو گیا اور اس سے وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا خیال تھا کہ پجاب میں سے ہمیں عصہ ملے گا تو وہ انہیں سمجھ آگی کہ پجاب سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا اور کراچی میں بھی ایمکیوم نے ان سے لیت کی اختیار کر لی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اطاعت کر لیا اس کے بعد بلوچستان کے بھی سیاسی جو رہنما ہے کافی سارے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تو اس وجہ سے ان کو وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بلاول صاحب کو وزیراعظم بنانا ہے وہ خواب ان کا دورہ رہ گیا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں غصے میں بھی ہیں اور غصے میں ہزارے خیال بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی راجل صاحب دعویٰ ہو کرتے ہیں کہ وزیراعظم جو وہ جیالہ ہی ہوگا پنجاب سے الہور سے کوئی وزیراعظم نہیں ہوگا یہ بیان بھی آپ نے سنا ہوگا نہیں وہ اب صرف آپ نے کیا کہیں اور ان کے پاس کیا ہے سیاسی بیان ہے وہ یہ بالکل یہ سیاسی بیان ہے انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف پاکستان کے عوام حالانکہ بہت تنقید ہوئی کہ سولہ ماہ میں یہ ہوا یہ ہوا بہت ساری باتیں ہوئیں مسلم لیگ نون کے خلاف لیکن جب ان کی آمند ہوئی کیونکہ اصل مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اور جس طرح لوگوں نے ان کا استقبال کیا ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے وہ ایسا تریخی جلسہ کر دیا کہ پی ٹی آئی کے چینل والے لوگ یا پی ٹی آئی کو جو بطر کہتے تھے چینل پہ انکر وہ بھی یہ مان گئے کہ اتنا بڑا جلسہ پی ٹی آئی ایک بھی نہیں کر سکی جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بڑے جلسے کرتی ہے وہ مان گئے کہ پی ٹی آئی اتنا بڑا جلسہ اپنی تریخ میں ایک بھی نہیں کر سکی تو اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے خالف ہیں وہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی تو ہے نہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے اس کا غصہ تو نہ ہے اس کی تکلیف تو نہیں ہے اور وہ اب اپنا یہ غصہ اور تکلیف نکار رہے ہیں اور یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ابھی دونوں پارٹی ہیں دوسرے کے آمنے سامنے کے کھڑی ہو گئی ہیں الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کی بس وجہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے دیکھ لی ہے کہ عوام جو ہے عوام کا سمندر ہے وہ نوازشریف صاحب کے ساتھ ہے اور جس طرح کہ آپ لوگوں کا دعوی ہے کہ اگلی بار پھر وزیراعظم نوازشریف صاحب ہی ہوں گے اپنی ہار کو تسلیم کریں پیپس پارٹی والے آپ کے مطابق اچانک سے ہوا کیا تھا سولہ مینے اکٹھے تھے نون لگ والے پیپس پارٹی والے ایک پیج پر تھے اچانک سے کیا ہو گیا کہ دونوں پارٹیوں میں اتنی دوریاں آ گئی یہ دوری آنا بالکل میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ کوئی ایسی سائنس نہیں جو سمجھیں نہ آئے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وزیراعظم کے وہ امیدوار تھے اور انہیں بڑی امید تھی کہ پیجاب سے بھی ہمیں حصہ ملے گا ابلوشستان سے بھی حصہ ملے گا کیپی کے سے بھی حصہ ملے گا تو اب وہ ایک دم سے جیسے ہی نوازشریف صاحب تشریف لائے تو ایک دم سے ان کا پیجاب سے بھی صفائیہ ہو گیا ابلوشستان سے بھی صفائیہ ہو گیا چند دنوں تک کیپی کے سے بھی صفائیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کی پریشانی بڑی جائز ہے اس پہ کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے مقابلے میں مسلم نون کے قائد میاں نوازشریف کے مقابلے میں اپنا ایک امیدوار لا رہے تھے اب ان کے پاس راہ کچھ نہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے عوام اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور میاں نوازشریف کو ہر طرف سے ویلکم کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ محیوسی میں میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی اور وہ سختی لائیں گے اور سخت بیان دیں گے اور جملہ بازی میں تیزی لائیں گے کیونکہ انہیں غصہ ہے کہ وہ ایک چیز کے مہدوار تھے اور وہ چیز ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے تو اس کا غصے کا اظہار ان کا جو بنتا ہے وہ کر رہے ہیں اچھا راجہ صاحب وہ تو غصے کا اظہار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے لیکن نون لیگ والے غصے کا جواب غصے سے نہیں دے رہے بڑی ایک سٹریٹیجی دیکھنے میں آ رہی ہے بڑی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا جا رہے ہیں بڑی بردباری کا اگر میں کہوں گے لفظ استعمال کروں کہ آپ لوگ سخت بیانات کا جواب سختی سے نہیں دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ آگے جا کے کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کرنا پڑ جائے تو ابھی سے محول کو آپ کی جانب سے اٹلیس ٹھنڈا رکھا جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے جی بلکل اس کو ہم نے ٹھنڈا اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب نے بلکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے پاکستان سخت ترین مالی مشکلات میں ہے معاشی بران ہے ہم نے اس کو نکالنا ہے اور غریب آدمی کو ریلیف دینا ہے اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بڑی کلیر سوچ ہے کہ اس کے لیے سب کو کٹھا ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا اور سارے ملکے اگر جد و جہد کریں گے تو پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے تو اتحاد مجھے نظر نہیں آتا لیکن الیکشن کے بعد مجھے بہت امید ہے کہ جو حکومت بنے گی پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی اور وہ ملک کے لیے بہتر ہے وہ پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ سب لیڈر ایک میز پہ بیٹھیں اور پاکستان کو مشکلات سے نکالیں آج غریب آدمی اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا پا رہا اچھا راجہ ریاض صاحب آپ جس طرح کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ابھی سے نظر آ رہے ہیں کہ آگے جا کے مسلم لگنون حکومت بنائے گی اور پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ ہوگی تو آپ لوگ تو بڑا ابھی جس طرح کے مردواری کا بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر کس طرح نون لی کے ساتھ ایک پیج پر آئے گی دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی اور نون لی کے پہلے بھی بڑی لڑائی رہی ہے پھر ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو کٹھے ہو گئے مہترمہ سیاست میں ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے سیاسی اختلاف ہے ہمارا منشور مختلف ہے ان کا منشور مختلف ہے ہماری سوچ اور ہے ان کی سوچ اور ہے لیکن سیاست میں سب دروازے کھلے رکھتے ہیں ایک امران خان ایسا لیڈر پاکستان میں آیا ہے جس نے دروازے بند کیے اور سب کو چور ڈاکو کا اور آج سب سے بڑا چور ڈاکو وہ ہے اور کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں میں نے امران خان کو یہ بات کہی تھی کہ سب کو بلائیں میٹنگ کریں سب کو ساتھ لے کے چلیں یہ لڑائی ہمیں مہنگی پڑے گی لیکن وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا اور اس نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا سب کو کہا کہ میں ان کو جیلوں میں پھینکوں گا ان کو سزاہ دوں لاؤں گا آج خود جیل میں بیٹھا ہے آج سب سے بڑا چور اور ڈاکو وہ خود ثابت ہو رہا ہے تو سیاست میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہوں یا ملک کی دروازے کھلے رکھنے چاہیے بات چیت سیاست کا حسن ہے اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی تو آپ تو سیاست دان ہی نہیں ہیں تو اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ کو ہر دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور بات چیت جاری رکھنی چاہیے آج سب بھی ٹھیک ہے یہ سیاست کا حسن ہے بات چیت کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ کیا ایک نیا ٹرینڈ آگیا ہے کہ بلاول صاحب اب کل کہہ رہے ہیں کہ جی ستر سالہ بابے کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے شاید بلاول صاحب اس بات کا غصہ نکال رہے ہیں کہ ان کو بچہ کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے مخالفین کی جانب سے دیکھیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں نوجوان ووٹر زیادہ ہیں اور اپنے نوجوان ووٹروں کو یہ وہ اپنی طرح اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ میں نوجوان ہوں آپ میرا ساتھ دیں لیکن ان کے بیان میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ ووٹ بینک ان کی طرف جائے لوگ ان کی طرف جائیں لیکن خود کو نوجوان کہنے کے لیے ایک کسی کو بابا کہنا ضروری ہے نہیں ضروری ضرورت نہیں تھی لیکن اگر انہوں نے نکاب ہی ہے تو اس کا برا منانے کی ضرورت نہیں ابھی الیکشن کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کچھ لوگ ازاد ہیتے ہیں چلیں آپ لوگ میں واقعی محول بڑا تھنڈا رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آخر میں آپ سے جانا چاہوں گی جی راجہ صاحب جی جی پلیز آخر میں میں جانا چاہوں گی کہ آپ کی نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی کوئی ملاقات اگر ہوئی ہے تو احوال بتا دیں اپنے چاہنے والوں کو جو آپ خود دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جی میری آخری ملاقات ان کے ساتھ لندن میں ہی ہوئی تھی ابھی تک وہ مسروح جائیں یعنی واپس آنے کے بعد آپ کے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہیں میری ابھی ملاقات نہیں ہوئی میں اپنے حلقے میں مسروح ہوں جب ابھی الیکشن کے لیے انہوں نے درخواستیں مانگی ہیں تو میں ایک ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا ہے ٹکٹ کا جب بورڈ ہوگا مجھے بلائیں گے میں ضرور جاؤں گا ملوں گا جو فیصلہ پارٹی کرے گی وہ مجھے قبول ہو ٹکٹ تو آپ کو ملے گا نا علالہ صاحب آپ کو پورا یقین ہے اس بات کا دیکھیں جو اللہ کو منظور اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے